ہائے گائز ایک بار فیٹ سے آپ سبھی لوگوں کا وائی آرس کلاس میں بہت بہت سواگت ہے تو دوستوں راجیو پرکاشن کانسال پیپر دوستو اس میں میں نے دوستو سیٹ نمبر پہلے دوہزار بیس آٹھ سا چوبیس انجے کوڑ میں کھنڈ کا ارثات بھاوتک بگیان کی پرشن نمبر ایک میں دوستو کھا ہے کھا ہے گا اور گا ہے اس میں جتنے بھی بھرکل پی کے پرشنے ہیں اور دوستو پرشن نمبر دو کا کھا کھا اور گا اس کے پہلے کے ویڈیو میں میں اچھے طریقے سے آپ لوگوں کو پڑھا دیا تھا اگر آپ ویڈیو نہیں دیکھے ہیں تو نیچے ڈسکریپسر میں لنک دیا ہے وہاں جا کر آپ اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں تو دوستو آج کس پورے ویڈیو میں ہم پرشن نمبر تین پرشن نمبر چار کی جتنے بھی کھنڈ ہیں ان سبھی کھنڈوں کو اچھے طریقے سے ہم اس پورے ویڈیو میں ہم پڑھنے والے ہیں اب دوستو پرشن نمبر تین آپ کے سامنے یہاں سے کہہ رہا ہے ایک آٹو واہن میں پیچھے سے آنے والے کسی انڈ واہن کو دیکھنے کے لیے چھے میٹر وکرتہ ترجہ والا ایک اتل درپڑ لگا ہے کسی سمیں ایک واہن درپڑ سے چھے میٹر کے دوری پر ہے تو اس سمیں درپڑ میں دکھنے والے اس کے پرتبیم کی اسٹھیتی و آکار کی گڑنا کرنا ہے دوستو ہمیں اس میں دیا کیا ہے دوستو درپڑ کا ایسا یہاں سے دیا ہے جو آپ کا درپڑ آپ کا اتل درپڑ ہے یعنی جو اتل درپڑ ہوتا ہے اس میں دبے ہوئے تل پر پارش لگی ہوتی ہے جبکہ بھرے ہوئے تل سے پرکاش کا پراورتن ہوتا ہے تو یہاں سے جو آپ کا اتل درپڑ ہے اتل درپڑ کی وکرتہ ترجر تھا کیپٹل آر کماندی ہے چھے میٹر لیکن دوستو یہاں سے جو وسط کی دوری دیا ہے وہاں دوستو یہ بھی دیا ہے چھے میٹر دوستو یہاں سے اگر ترجر دیا ہے ترجر کی سہایتے سے ہم فوکس دوری نکال سکتے ہیں تو آئیے دوستو چلتے ہیں اس پورے پرشل کو اچھی طریقے سے ہم حل کرتے ہیں اب دوستو اس کے حال میں لکھیں گے یہاں سے دیا ہے کیا دوستو لکھیں گے دیا ہے وکرتہ ترجر وکرتہ ترجر کیپٹل آر برابر چھے میٹر اور دوستو یہاں سے یہ وستو کی دوری دیا ہے چھے سنٹی میٹر یہاں سے لکھیں گے وستو کی دوری وستو کی دوری یوں برابر چھے میٹر چونکہ دوستو اتل ہے اتل در پڑھو یا اوتل در پڑھو دونوں کے لئے جو وستو کی دوری ہوتا ہے وہ ہمیں سمائلس بھی ہوتا ہے چونکہ دوستو ہم جانتے ہیں ایف برابر دوستو ہوتا ہے آر بٹے دو ارثات جو فوکس دوری ہوتا ہے وہاں وکرتہ ترجر کی آدھی ہوتی ہے تو یہاں سے ایف برابر ہوگا آر کماند دیا چھے بٹے دو تو یہاں سے ایف کماند آگیا ہے یہاں سے تین میٹر آگیا اب دوستو کرتے کیا ہیں فوکس دیا ہے تین میٹر جبکہ وستو کی دوری یوں کماند دیا ہے مانس چھے میٹر اب دوستو یوں اور ایف کی سہائتہ سے ہم وی کماند نکال سکتے ہیں تو یہاں سے لکھیں گے اس لیے درپڑ کے سوتر سے درپڑ کے سوتر سے دوستو سوتر کیا ہوتا ہے ون اپان ایف برابر ون اپان وی پلس ون اپان یو اب یہاں سے ایف کماند دیا ہے تین جبکہ دوستو وی کماند گیانت کرنا ہے پلس ون اپان یو کماند دیا ہے مانس چھے اب دوستو کرتے کیا ہے یہاں سے ایک بٹے تین مانس کا پچھانتر دوستو پلس ہو جائے گا ایک بٹے چھے برابر ون اپان وی اب کرتے کیا چھے اور تین کا یہاں سے لاس اچھے ہو جائے گا تین کی پہاڑے میں چھے دو بار پر دو سے گھوڑا ہوگا ایک میں دو اکنڈم دو پلس چھے اکنڈم چھے دوستو برابر ہوگا ایک بٹے وی اب یہاں سے کرتے کیا ہے ون اپان وی برابر دو ایک تین بٹے چھے تین اکنڈم تین تین دوری چھے جب تین چھا گھوڑا کر دیتے ہیں وی اکنڈم وی برابر دو اکنڈم دو میٹر آ گیا اور تھا دوستو یہاں سے جو آپ کی پرتبیم کی دوری آیا وہ یہاں سے آ گیا دو میٹر آ گیا اب ہم کرتے کیا ہے ایسے نیچے لکھیں گے اتاہا درپڑ کے پیچھے اتاہا درپڑ کے پیچھے درپڑ دو میٹر کی دوری پر دو میٹر کی دوری پر دوری پر بنے گا دو میٹر کی دوری پر بنے گا اب دوستو یہاں سے کہہ رہا ہمیں آکار بھی گیاں کرنا ہے تو یہاں سے لکھیں گے اس لیے ریکھی آوردھن ریکھی آوردھن جسے دوستو ہم لکھتے ہی یم سے دوستو فارمولہ ہوتا ہے مائنس وی اپان یو اور یہاں سے یم برابر ہوگا مائنس دوستو سوٹر سے ہے وی کمان دو ہے جبکی یو کمان مائنس چھے ہیں تو مائنس سے مائنس کڑ گیا دو ایک انڈم دو دو تی آئی چھے اردھات یہاں سے جو آپ کا وردھن ملا وہاں ملا ایک بٹی تیر جب ایک میں ہم تیر سے بھاگ کر دیتی ہیں تو مائنس ملتا ہے زیروہ دشملو تیر تیر دوستو یہ چھے لکھیں گے اتاہا کیا دوستو یہ چھے لکھیں گے اتاہا اتاہا پرتبیمب آبھا سیدھا پرتبیمبو اتاہا پرتبیمبو آبھاسی سیدھا و آکار میں سیدھا و آکار میں وست اسے چھوٹا ہے وست اسے چھوٹا ہے دوستو آشا کرتے ہیں پرشن نمبر تین کا اچھے طریقے سے یہ پورا پرشن آپ لوگوں کو سمجھ بھی آ گیا ہوگا اب دوستو چلتے ہیں پرشن نمبر تین جو آپ کا خاک آتھوہ کا پرشن ہے اس کو اچھے طریقے سے ہم حل کرتے ہیں تو دوستو یہاں آپ کے سامنے جو اگلا پرشن آپ کے سامنے کہہ رہا ہے لوہی کی ایک تار کی لمبائی یلوون ارثات دوستو جو آپ کا چالک تار کی لمبائی دیا ہے وہاں یلوون دیا ہے اور پرست کاٹ کا چھتر فر دوست ایون وہاں پرتیرود پانچ اوم ہے ید اس کا تاپ کرم بینہ بدلے اس کی لمبائی دوگنی کر دی جائے ارثات دوستو تاپ کو بدلے ہمیں اس کی لمبائی کیا کرنی ہے دوگنی کر دینی ہے جس کی آیتن میں بھی کوئی انتر نہ آئے تو نئے تار کے پرتیرود کی گڑنا کیجئے تو دوستو یہاں سے دیا کیا ہے چالک تار کی لمبائی یلون دیا ہے چالک تار جو آپ کا پرتیرود کو دوستو آر سے لکھیں گے اور یہاں آر کا مان دیا ہے پانچ اوم چونکہ دوستو ہم جانتے ہیں پرتیرود جو ہوتا ہے وہ تار کی لمبائی کی انکرمان اپاتی ہوتا ہے آئے دوستو پیشت نمبر تین کے ایک خاک جو اتھوہ کا پرشن ہے اس کو اچھے طریقے سے ہم سیکھتے ہیں اور اس کے بعد پیشت نمبر چار کو پور اچھے طریقے سے ہم سوال کو حل کریں گی اب دوستو اس کے حل میں لکھیں گے یہاں سے دیا ہے دیا ہے کیا دوستو دیا ہے چالک تار کی لمبائی برابر یہاں سے لکھیں گے چالک تار کی لمبائی تار کی لمبائی برابر دوستو کتنا دیا ہے یہاں دیا ہے چالک تار کا چھتر فل چالک تار کا چھت دوستو چھت فل کتنا دیا ہے آپ کا ایون دیا ہے اور یہاں سے دوستو جو آپ کا پرترود دیا ہے وہاں کتنا دیا ہے پانچ اوم پرترود آر برابر دیا ہے پانچ اوم دیا ہے اب دوستو یہاں سے لکھیں گے چونکہ ہم جانتے ہیں کہ پر تار ہم جانتے ہیں کی کیا دوستو چالک کا پرترود تار کی لمبائی کی انکرمان اپاتی ہوتا ہے اور تھا جب یہ نیسان ہڑتا ہے انکرمان اپاتی کا تو اس کی جگہ پر ایک نیت تانگ کے دوستو جڑ جاتا ہے کیا دوستو کہ آپ کا جڑ جاتا ہے اب دوستو یہاں سے کرتے کیا ہے آر کمان دیا ہے کتنا پانچ تو یہاں سے لکھیں گے پانچ برابر کی یلون دوستو اسے ہم مانتے ہیں کہ ہم کا نمبر ایک مان لیتے ہیں اب دوستو ہم سے کیا کہہ رہا تھا اس کا تاپ کرم بینا بدلے اس کی لمبائی دوگنی کر دی جائے یہاں سے لکھیں گے پرشنہ نسار پرشنہ میں آپ سے کہہ رہا ہے یعنی پرشنہ میں لکھا ہے تاپ کرم کو بینا بدلے یعنی اس کی لمبائی یعنی تار کی لمبائی بینا بدلے اور دوستو اس کے لمبائی کیا کر دیا جاتا ہے دگنا کر دیا جاتا ہے ارتھات تار کی لمبائی جو ہوگا اس کو ہم دو سے گڑا کر دیں ارتھات لمبائی یل برابر ہو جائے آپ کا 2 یل 1 اب دوستو جب لمبائی 2 یل 1 نہ لکھ دوستو یل ہوتا ہے جب دوستو آر برابر پروپورشنل کا نسان ہٹے گا تو یہاں سے لکھیں گے کی یل ہو جائے گا ایک نیا تار کو جڑ جاتا ہے انو کرمان پاتے نیا تار کی جگہ پر کی جڑ گیا یہاں سے اب ہم کرتے کیا ہے یہاں سے چونکہ دوستو آر تو لکھیں گے ہی جب کی یہاں سے کی بھی لکھ دیں گے اور جو آپ کا یل ہے دوستو یل کیا ہے اس کمان دیا تو یل تو یہاں سے لکھیں گے تو یل تو یہاں سے آر برابر ہو جائے گا آپ کا کیا دوستو کی یل ہو گیا اب کرتے کیا ہے آر برابر دو گڑے کی یل ون کمان دوستو پر کتنا دیا ہے پانچ دیا ہے دوستو یہاں پہ ہوگا آر برابر پانچ دون دس اوم ہو گیا پانچ دون دوستو کتنا ہوگا دس اوم یہی دوستو کیا ہوگا پرترود کا ماترک ارثات پرترود کا ماترک دوست اوم ہوتا ہے اور جو پرترود آیا وہ آر برابر دس اوم آگیا چونکہ دوستو یہاں سے جو آپ کا 2 یہاں سے لکھیں چونکہ 2 یل برابر یل اور دوستو یہاں سے جو کی یل ون کمان رکھے ہیں کی یل ون برابر دوستو کتنا دیا پرترود دیا ہے یہ پانچ دیا ہے تو کی یل ون کمان پانچ دیا ہے اور لمبائی اس لمبائی کے دگنے کے برابر آپ سے کہہ رہا ہے دوستو آشاء کرتے ہیں پرشن نمبر تین کا جو کھا ہے یہ اچھے طریقے سے آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا ہوگا آئیے دوستو اب چلتے ہیں پرشن نمبر چار اچھے طریقے سے ہم پڑھتے ہیں پرشن چار آپ کے سامنے یہاں سے کہہ رہا ہے سن پرطرود ہیں تینوں پرطرود دوستو کیا ہوگا آپ کا سمانتر کرم میں جڑ رہا ہے ارتھات تینوں کا جو پرطرود دیا ہے وہ تیس اوم دیا ہے جب کی آر فور اور دوستو آر فائیو آر فور دوستو یہ کتنا دیا آر فور کمان کتنا دیا ہے یہاں سے دس اوم کمان دس آر فائیو آر سکس جو آپ کو دو پرطرود ہے اس کمان دیا ہے چالیس اوم پریگ بیٹری سولہ بولٹ و شن آر پرطرود والی ہے ارتھات دوستو جو آپ کا یہاں سے ایوان تر دیا ہے وہ دیا ہے سولہ بولٹ دیا ہے پرتے پرطرود کو آر آر می بہنے و بیدو ڈھارا ای ای ty i i ve ve jd ve ve v ve 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 عرصہ دوستہ میں وی ون وی ٹو وی تیری وی فو وی فائو وی سکس کا مار جنت کرنا ہے کہ گڑنا کیجئے پریپتھ میں بہنے والے کل ودھ دھارہ کی بھی گڑنا کیجئے آئے دوستو چلتے ہیں پس نمبر چار کو اچھے طریقے سے حل کرتے ہیں جو کہ اس پورے ویڈیو کا انتیم پرشن ہوگا اب دوست اس کے حل میں ہاں سے لکھیں گے دیا ہے کیا دوستوں لکھیں گے دیا ہے دیا کیا ہے دوستوں R1, R2, R3 جو تین پرترود ہیں اس کمان دیا ہے تیس اوم یہاں سے لکھیں گے R1 برابر R2 برابر R3 برابر دوستوں دیا ہے آپ کا تیس اوم دیا ہے اور اس کے ساتھ جو آپ کا R4 ہے دوستوں R4 کمان دیا ہے دس اوم دیا ہے لیکن R5 اور R6 کمان دیا کتنا چالیس اوم R5 برابر R6 برابر دیا ہے کتنا دوستوں چالیس اوم دیا ہے اور یہاں سے جو آپ کو VB1 ہے یہاں سے لکھیں گے VB1 جو بیٹری ہے اس سے جو آپ کو VB1 پروہت ہو رہا ہے V کمان وہ دیا ہے سولہ وولٹ دیا ہے کتنا دوستوں دیا ہے سولہ وولٹ دیا ہے اب دوستوں کرتے کیا ہے چونکہ آر ون آر ٹو آر ٹھری سمانتر کرمی ہیں تو یہاں سے لکھیں گے چوہ کی آر ون آر ٹو آر ٹھری سمانتر کرمی ہیں سمانتر کرمی ہیں اسی دوست اس کا تل پرترود کیا ہوگا یہاں سے ون اپان آر برابر ون اپان آر ون پلس ون اپان آر ٹو پلس ون اپان آر ٹھری اب یہاں سے کرتے ہیں ایک بٹے آر برابر ایک بٹے آر ون کبھی مانتیس آر ٹو کبھی مانتیس اور یہاں سے آر ٹھری کبھی مانتیس ہو گیا تو یہاں سے ہوا کیا ایک بٹے آر برابر ایک پلس ایک پلس ہے چونکہ دوستو تینوں بھنوں کا جو ہر برابر کیول تیس ہے اگر دوستو ہر برابر ہے انس کے بیچ میں اگر پلس کا نیسان لگا ہے تو اس کو جوڑ دے گی ایک پلس ایک ہو جائے گا تین تین اکرنم تین تین دہم تیس کرتے کیا ہے دوستو ترچھا گوڑا کر دے گی آر اکرنم آر برابر دس اکرنم دس اوم پرترو دوستو آ گیا دوستو جو آپ کا آر ور آر ٹو آر تھری یہاں سے تین پرترو دیئے ہیں تینوں سمانتر کرم میں ہیں جس کا تل پرتروت آپ کے سامنے یہاں سے نکل کر آیا دس اوم اب یہاں سے کرتے کیا ہے جو آپ کا آر فائی وہ آر سکس ہے جو دوستو آر فائی و آر سکس ہے وہ بھی دوستو کیا ہے آپ کا سمانتر کرم میں ہیں تو یہاں سے لیکھیں گے اور آر فائی و آر سکس بھی سمانتر کرم میں ہیں اب دوستو اگر سمانتر کرم میں ہیں تو سوتر کیا ہوگا دوستو اس کے کیا نکالیں گے ہم تل پرتروت نکال لیں گے اب دوستو اس کا جو تل پرتروت ہے اسے ہم دوستو آر ڈائس مان لیں گے تو ایک بٹے آر فائی و پلس ایک بٹے آر سکس تو ہوگا کیا یہاں سے ایک بٹے آر ڈائس برابر ایک بٹے آر فائی و کمان دوستو کتنا دیا ہے چالیس دیا ہے اور آر سکس کا بھی مان چالیس دیا ہے تو یہاں سے ہوگا ایک بٹے آر ڈائس برابر دو بٹے چالیس دو اکر نم دو اور دو بھی سہم میں چالیس تو آر ڈائس برابر دوستو یہاں سے آگیا آپ کا بیس اوم آگیا تاہبا تو یہاں سے آر آر مادل سے جو آپ کا تل پرترود آیا آیا بیس اوم آگیا اور آر اوان آر ٹو آر ٹری آر ہائی و آر تھی کا تل پرترود ہی، 10 اوم آگیا اب 잡아جھان کا تل پر تھری آر ڈائس اور آر فور یہ دوستو تینوں سرڑی کرم میں جڑے ہیں اب یہاں سے لکھیں گے چونکہ چونکہ آر آر ڈیس و آر آر فور و آر فور سرڑی کرم میں ہے اب دوستو اس کا کیا ہوگا پرترود کو ہم دوستو آر ڈبل ڈیس سے مان لیں گے دوستو سواندر کا فارمولہ ہوتا ہے بیوت کرم میں ہوگا پرترودھوں کا لیکن سرڑی کرم میں پرترودھوں کی یوکفل کے برابر ہوتا ہے تو یہاں سے آر ڈبل ڈیس برابر ہوگا آر پلس آر ڈیس پلس آر فور آر ڈبل ڈیس کمان دوستو کتنا نکل جائے گا آر کمان کتنا دوستو دس دیا ہے اور آر ڈیس کمان بیس دیا ہے اسی کے ساتھ جو آپ کا آر فور ہے اس کا دوستو مان کتنا دیا ہے آپ کا پرشن میں دس اوم دیا ہے اب یہاں سے لکھیں گے آر فور کمان ہم لکھیں گے دس اوم تو بیت دستی دوستو کتنا ہوگا آپ کا آر ڈبل ڈیس برابر چالیس اوم دوستو آگیا اس پورے پریپتھ کا تل پرترودھ اب یہاں سے لکھیں گے اس لیے پریپتھ میں پرواہد دھارہ اس لیے پریپتھ میں پریپتھ میں پرواہد دھارہ پرواہد دھارہ کو دوستو کس سے لکھتے ہیں آئی سے اور دوستو یہاں سے سوتر ہوتا ہے و برابر آئی آر یہی دوستو اوم کا سوتر ہوتا ہے دوستو و کمان دیا ہے کتنا تھا سولہ دیا ہے آئی کمان دوستو نکالنا ہے جبکہ جو آپ کا آر ڈیس ہے آر ڈبل ڈیس ہے وہاں دوستو کیا ہوگا آپ کو کل تل پرترودھ ہے ارتھات یہاں سے آر کمان رکھیں گے آر ڈبل ڈیس والا یعنی کل رکھیں گے یہاں سے کتنا دوستو چالیس تو یہاں سے جب آئی کمان نکالیں گے سولہ بٹے چالیس ہو جائے گا جب دوستو اس کو بھاگ کریں گے یہاں سے تو آئی کمان آتا ہے 0.4 ایمپیئر 0.4 دوستو ایمپیئر کیا ہو گیا ہے اس پوری پریپتے میں اس پورے چالکتار میں دھارہ پر واحد ہو رہا ہے کتنا دوستو 0.4 ایمپیئر کا اب ہمیں کرنا کیا ہے اگر دوستو V1, V2, V3 کمان سمان ہوں گے کیونکہ یہ سمانتر کرم میں ہیں اب یہاں سے لکھیں گے چونکہ چونکہ V1, V2, V3 کمان سمان ہوں گے سمان ہوں گے کیونکہ دوستو کیوں سمان ہوں گے کیونکہ سمانتر کرم میں ہے کیونکہ یہ سمانتر کرم میں ہے اب دوستو اگر سمانتر کرم میں ہے دوستو یہاں سے V1 پہلا رہے اتنا V2 بھی آپ کا دوسرا ہوگا اتنا آپ کا V3 بھی آپ کا برابر رہے گا چونکہ دوستو سب کیا ہے سمانتر کرم میں جو آپ کے پردرود ہیں وہ سب جڑے ہیں اب یہاں سے کرتے کیا ہے V1 برابر دوستو ہوگا کیا R1 آئی کیا دوستو R1 آئی ہو گیا سمانتر رہے لیکن یہاں سے آپ کے جو بھی بھوانتر دیا ہے وہ تین تو ہوگا زیرو دشمنلو چار بٹے دوستو یہاں پہ ہوگا تین سے بھاگ کریں گے کیونکہ وی ون وی ٹو وی تری ہی کیول آپ کے سامان ہوں گے کیونکہ یہ سامانتر کرم میں جو ہم تین سے بھاگ کر دیں گے اب کرتے کیا یہاں سے تو ہوگا دوستو تین دہم تیس تو وی ون برابر دس گوڑے جیرو دشمنلو چار تو دوستو یہاں سے کیول آ جائے گا وی ون برابر آپ کے ملے گا چار بولٹ مل جائے گا دوستو اگر وی ون کا مان چار آیا ہے تو دوستو وی ٹو کا بھی مان چار آئے گا اور وی ٹری کا بھی مان چار بولٹ ہی آئے گا تو دوستو آشا کرتے ہیں اس پورے پرشن ویڈیو میں جتنے بھی پرشن ہم آپ لوگوں کو بتائیں ہیں وہ سبھی پرشن آپ لوگوں کو اچھے طریقے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا اگر دوستو ابھی تک ہمارے چینل وائی آر اسکرائب سبسکرائب نہیں کیے ہیں تو اسے آپ سبسکرائب ضرور کر لیں اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں تاکہ اسی طرح کے ہر سٹ کا جتنا بھی پرشن ہے وہ اچھے طریقے سے آپ لوگوں کو بتا سکوں ملتے ہیں نیفٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے تھینکو ملتے ہیں